موسیقی 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 دی پی آئی ایف فلمز اور سیکنڈ کرونا یوتھا ایوارز کی اس حسین خوبصورت محفل کے نام کرتا ہوں موسیقی 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 موسیقا and a wonderful wonderful team who has created a historical platform of the second Corona Yodha Awards اب دوستو اس عیدی حاسق میں پھل کا آگاز میں اپنی اس خوبصورت لفظے سخن کی فرما برداری کے ساتھ کرنا چاہوں گا کہ انسانیت اور محبت کا گیت سنانا ہے انسانیت اور محبت کا گیت سنانا ہے ہر بھوکے اور غریب لوگوں کو راشن اور مسکان دے کر انہیں ان کے دل میں اپنے جگہ بنانا ہے سنگرش اسے ادکرش تک کے سفر میں دھون لیں گے منزل ہم ایسی فلمیں بنا کر آپ وہ سبھی کے دلوں میں چھا جانا ہے اور دوستوں جس اداکار کو جس اداکار کو لوگوں کے دلوں پر چھا جانا ہے ایسے مسکراتے ہوئے کلیانکاری فرشتے کا ہی نام کلیان جانا ہے زورا تیلیو کی گرگارت ہو جائے دوستوں اور اپرسن جنہوں نے دن رات زمین و آسمہ والو آخری جہان طلب اس خوبصورت محفل کی نگہ بانی کی ہے دوستوں جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دیر سال سے کورونا کب ایک ویشفک مہاماری ایک کورونا کے ویشفکال میں پورا کا پورا دیش اور پوری کی پوری دنیا قید تھی اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پرانے کتھاؤں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب کبھی بھی ایشور کسی جگہ نہیں مہت سکتے تو وہ اپنے دودھ اپنے سندیش واحد اور اپنے محبت کے فرشتے کو اس جگہ بھیج دیتے ہیں تو ایشور نے اپنے دو سندیش واحد جناب کلیان جانا اور جناب بھیرو جین جیسے دو محبت کے فرشتے کو ممبین شہر میں آوام کی خدمت آوام کی سیوہ آوام کی محبت راشن اور مسکان دونوں ایک ساتھ بھٹنی کے لیے پھیج دیا میں چاہوں گا دوستوں آج کی تاریخ میں جب لوگ پتی پتی گھر میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں وہ گھر سے نکل نہیں پاتے ہیں ایسے وقت میں مشکل وقت میں ایک انسان نے پورے کے پورے ساڑھے بارہ ہزار پریواروں کو کھانا کلانے کے انتی حاصل بھینا بھٹایا ہے تعلیم کی بھلگاٹ مکم بھی مہین ہیں کمون تینگیز کمون دیڈیوڈ جیٹمان give the times up pour گروہ سکتہ کلیاں جی جانا ان کے تیم کے سبھی میمبرز ان کی ان کی ان کے ان کے امیسرڈر گریٹ گریٹ بندری شکری ہمیشاہ ہر وقت ان کے ساتھ میں ہمارے چیئرمن کلیاں جانا صاحب کی رون کی دھن پکنی انگیتہ جانا جی کا بھی میں دل سے استقبال کرنا چاہوں گا جنہوں نے اپنا منگل سوتھ بیچ کر اپنے زیور بیچ کر اس دیش تھارت اور اس دیش ممبئی کے لوگوں کو اپنے پتی کے ساتھ میں ہمیشہ ہمیشہ ایک یوتہ کی طرح کھڑی ہوئی تھی میرے دوستوں ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہر ایک انسان اپنی زندگی میں ہمت تو کماتا ہی ہے لیکن اس ہمت کے ساتھ میں اگر ناری کے ساتھ کے دیوی درگا بھی آ جائے تو اس انسان کو ہانے سے کوئی نہیں رکھ سکتا ہے ان کے ساتھ کے دیوی درگا بھی ہے ان کے ساتھ میں کی پھر یہ ابھی کا بھی ہے ان کے ساتھ میں کی ماتا جی کا بھی آشرواز ہے اور دوستوں یہ کہا جاتا ہے کہ آزادی کی لڑائی میں بنگائیوں کا یوگدان آزادی کی لڑائی میں ہمیں راشتری گان دینے میں بنکن چند چٹر جی کا یوگدان اور لوٹس میں شرڈ گھومانے میں بھارتی ٹکٹ ٹیم کے کپتان سورف گنگلی کا یوگدان خاپ نقشینی سے لے کر خود مرانی تک اپنی نوجوانی کو جو محبت کی داستان میں بہتے بھروانی کی پانی کی طرح ہر کسی کی زندگانی میں ایک نئی داستان اور کہانی لکھ جائے اسی کا ہی نام جناب کل جائے میں چاہوں گا دوستو زورڈہ تحریف کی گھڑ گھڑ کمی نہیں آنے چاہیے دوستو ہم زندگی میں کسی کی بھی تحریف اور کسی کی پرشنسہ کرنے میں چوک جاتے ہیں اس لیے ہمیں دیوی کا عشور کا عشبات نہیں مل پاتا ہے جو جتنا دل کا بڑا ہوگا اسی پر رحمتوں اور محبتوں کی برسات ہوگی زورڈہ تحریف کی گھڑ 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 بھٹو لکھوں گے اتنا کہ تحاس بدل جائے پر ہو اتنا کہ تمہارا آج بن جائے سوچو اتنا کہ ہر وقت بدل جائے مشکت محنت کرو اتنا میرے دوست کہ تیرے ماں باپ کی زندگی کا ہر خواب پورا ہو جائے اے دوست تیری زندگی تیرے ہاتھ اور تیرے سونچ کے ساتھ میں محفوظ رکھی ہے کچھ ایسا کر میرے دوست کہ پوری کی پوری کائنات میں تیرا نام ہو جائے اور جناب کلیان جانا صاحب کی طرح تو ہندوستان میں ایک مکمل عظیم و شان پہچان بن جائے ایسی مکمل عظیم و شان ہندوستان کی نقشہ محبت کے ہندوستان کے پہچان جناب کلیان جانا صاحب کو جتنی بھی محبت کی دعایں دی جائے کم ہے لیڈیز و جنٹللین آئی جس وانٹی کو گیو سرچ آٹلائی سرچ لائپ اور آڈی پی آئی ایف فلس آہ بیا رنگ این اوڈی ٹی پلیٹ فارم آسو اس شور کا پورا کا پورا کنٹنٹ آپ کو ہمارے ڈی پی آئی ایف فلس کے اوٹی پلیٹ فارم میں دیکھنے ہی کو ملے گا اور آج شام کو ہمارا بزنس گلوپل آئیکن اچھیور سے بہت سے بھی آرگنائز ہو رہا ہے جس میں عامر بل ریسپیکٹر ایکسلنسی وائس چینسلر کمیڑر آل آن دا وی فرم یو ایس سے وائس چینسلر آف امریکل یو انیور سیٹی آگلو بل پیس پروفیسر مدو کشنن جی آل آن دا وی فرم یو ایس سے آج ہمارے شام میں جناب جناب کلیان جانہ صاحب کے اتھک ایفورٹس اور پریاس کی وجہ سے آ رہے ہیں جنہوں نے ستر دیشوں کے پرانک مینسٹرز کو ڈاکٹر ایٹ آف آنر دیا ہے آج انہیں جناب کلیان جانہ صاحب اس آرچڈ اوٹل میں لے کر کے آ رہے ہیں زور دار تعلیم کی دنگارت ہو جائے دوستے اوڈیڈی پلیٹ فارم کی بات ہو اور کوریوگرافی کی بات ہو تو کلیان جانہ صاحب کا کوئی جواب نہیں ہے دانسنگ کی بات ہو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے محبت کی سیوہ کی انسانیت کی بات ہو تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے اس لیے عیشور اور خدا کے رحموں رحمتوں کی برسات ان پر ہمیشہ ہوتی رہے گی اور میرے پر ہمیشہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ سبھی کا اس کورونا یودہ ایوارڈ کی ایتیہاسک محفل میں میں آپ کا منشی پستو تاک سہر میں آپ تاب ہوں شب میں مہتاب ہوں تمہاری زندگی کے ہر ایک ایک سوال کا مکمل جواب ہوں دوستوں محبت کرنے والوں کے لیے خوبصورت بلاب ہوں میں تمہارے دل میں اتر جاؤں وہ ایک حسین آواز ہوں تو میں وہ حسین آواز کے ساتھ میں آپ سبھی کلنے گھر با ایوارڈ کی ایتیہاسک محفل میں دوستوں کسی بھی محفل کی شروعات وگنک کو بناش کرتے ہوئے ہوتی ہے اور جب وگنک کی بناش کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہم گنیش بندنہ کی بات کرتے ہیں جی ہاں دوستوں محفل کی شروعات محفل کا آگاز گنیش بندنہ کے ساتھ میں ہوگا اور ایوارڈ کی شروعات شاہرک اور اس وانڈرفل گروپ تو کریئیٹ بیرس وانڈرفل وانڈرفل سیکنڈ کورونا یودہ ایوارڈس دوستوں جیسے کی آپ سبھی لوگ اور بات کو جانتے ہیں کہ دی پی آئی ایف فلمز سیوہ بھاونہ میں اور عقیدت مند لوگوں کی مدد کرنے میں اپنے عقیدت کے ساتھ میں سیوہ بھاونہ کے ساتھ بھی لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جانی جاتی ہے سوڑھے بارہ ہجار فیملیز کو ڈیر سال تک آپ نے آدھرش نگار اندیدی کے سگنل میں ڈی پی آئی ایف فلمز کے آنریبر چیئرمین شکلیان جانا جی ڈی پی آئی ایف فلمز کے نیشنل ڈیریکٹرشی بھہروج ہے اور ونڈرفول ٹیم نے خانہ کھلایا راشن دیا اور دوستو یہ راشن اور مسکان باٹنے کا یا جو ودیوت پردالی ہے یا ایسے بھی آگے ہی انورت سیوہ ہماری ڈی پی آئی ایف فلمز کی چلتی رہے گی ڈی پی آئی ایف فلمز کی چلتی رہے گی دوستو میں یہ کہنا چاہوں گا آج کی تاریخ میں اظہارِ وسیلے میں اندھیرے کو چھیل کر جو محبت کی روشنی کی امید ہر دنیا کے دلوں میں جہانے کا کام کرتا ہے وہی جناب کلیان جانا جی اے دوستگر دل میں خوبصورت احساس ہو اے دوستگر دل میں خوبصورت احساس ہو تو اجنبی شہر میں بھی ہمدرد ملا کرتے ہیں اپنے دو قدم واقعوں میں یقین کے ساتھ میں آشیانی کی دہلیس کے باہر تو رکھ وہ خدا کے فرشتے بھی اب اپنی رحمت اور محبت سے تیری جیت کا راستہ اکتیار کرتے ہیں جہاں دوستو جب آپ اچھی سوچ کے ساتھ اپنے آشیانی کی دہلیس سے باہر نکلتے ہیں تو دھیرے دھیرے کر کے آپ کا پریوار اور آپ کا خاندان بڑھتے جاتا ہے بڑھتے جاتا ہے اسی سوچ کے ساتھ میں جناب کلیان جانا صاحب نے جیسے ہی اپنے سفر کا آغاز کیا سفر کی شروعات کی محبتوں کا کارواں بڑھتا ہی گیا بڑھتا ہی گیا اور دیکھئے آج اس کارواں میں تھے سارے لوگ ہماری محبت کی زبان میں ہم زبان بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ ہماری ڈی پی آئی ایف ٹیم اور اس خوبصورت عوام کے لیے برزودار کلیا ہو جائے گا اس خوبصورت گڑیش وندنہ کے ساتھ میں اس خوبصورت گڑیش وندنہ کے ساتھ میں اب میں آواز دینا چاہوں گا I would like to call upon I would like to call upon the 2007 panelist of Sareg Amapa he is a wonderful soulful singer and with his wonderful soulful melancholy melodious voice definitely he is going to mesmerize you he is going to enthrall you and he is going to enter in your hearts ladies and gentlemen give it your hands up of Sareg Amapa 2007 finalist Mr. Nilathri Zoda تعلیوں Jai Shri Raha Jai Shri Raha آپ سب لوگ جتنے لوگاہ پر آیا ہے سب کو تل سے بہت 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 دے گا ہے جس میرہ کتنا خوبصورت یہ منظر ہے دنیا کے سب سے حسین دلکشترین چہروں کا یہ شہر ہے تا عمر جاگنے والا کبھی نہ سونے والا یا خوابوں کا شہر ہے دہشت گردوں کے لیے یا کبھی جنگ تو کبھی خوف و خطر ہے مگر میرے لیے یہ سدھی بنایت مندر اور حاجی علی کی درگاہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی پراتھنا اور دعاوں کی سب سے خوبصورت نظر ہے جوہو بیچ میں شدت کے سمندر میں شہرت کی شنافت کرتی ہوئی عمر اور رخصت لیتی ہوئی شہرت اور محبت کے لہروں کے لہر ہے مشتاہ کے نظر سمندر ایک گوھر ہے اے دوست محبت کے گلشت سے نکلے ہوئے دل لگی کے نگر کا ہی نام ممبئی شہر ہے 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 شہر ہے ممبئی شہر ہے ممبئی شہر ہے ایک پینی دنگی اینگ تو آپ کو ملے کا بیتری ایسی آجین جانبی بنا یہ سبس یای نیشہکاڑی نجی ریتر بیتری نجی ریتر باری اور آج اگر سیکنڈ کرونا یودہ عورز اور ساتھ پری بزنس گلوبر ایکنہ چھئیورس نے اکر دنگی کامی آؤں سب سے پہلے تو میں دگریٹ لیجینری پرسن اور پر اکر پارش بیر مرمکہ کلیان جانا جی کو دل سے ڈی پی آئی ایف کے چیئرمن کلیان جانا جی کو مبارک بات دینا چاہوں گا جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس ایوارڈ سیمنی کو سکسسفل کیا ہے جنہوں نے آدھر نگر اندھیری کے سگنل پر رہ کر کے اپنے ڈی پی آئی ایف کے ڈیریکٹر شری بھائی رو جینب پہ بھائی تولی دوست کے ساتھ میں رہ کر کے بارہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو راشن کھلایا ہے اور دوستو سب سے بڑی خاص بات ہے ہمارے بھارت دیش کی اس کرونا کی وشفک مہماری میں ہم سب ایک ہو گئے ہیں کوئی بھی مذہب نہیں یہاں رہا ہے دوستو آج کی تاریخ میں جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت اور محبت کا ہے اور میں بتاؤ شائر ہوتے ہوئے اس بات کو آپ سبی سے تہہ دل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نظروں میں رکھنا محبت نظروں میں رکھنا محبت آسماء میں تجھے خوشیاں دکھیں گی لفظوں میں رکھنا تو اپنی شخصیت تیرے آگے دنیا چھکے گی ہاتھوں سے کرنا تو عیشور اور خدا کی عبادت تیری ہستی کو قسمت چومے گی میرے دوست اس کرونا کے وشفک کال میں ہمیشہ تو رکھنا اوروں کیلئے اپنی انسانیت اور محبت کی حفاظت ایک دن آئے گا یہ دنیا تجھے آسماء سے زمین پر بھیجا ہوا محبت کا رحمتی فرشتہ مانے گی اور آپ لوگ کچھ پشنا چاہتے ہیں اور آپ لوگ کچھ پشنا چاہتے ہیں اینکیہ س mathematical to all the my media people around of second Koronayodha awards and global business second achievers it was a wonderful evening now we will be pushing forward for our doctorate of honor she has just been a winner of the doctorate of honor for today now over to the segment for dr. Sharul Mallik i should say come 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 Sharul and she is not only a wonderful اس کیاراسی لائے مجھے روزیانت کے لئے اس کے لئے انطلب مجھے ہاتھ اس کے لئے اس کے لئے اس لئے اس کا تباہ شیئے 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 سب سے پہلے تو میں دی جہنگلی پرسن اینڈ بیٹ تارس بیادر مستر کلیان جانا جی کو تینل سے دی پی آی اف کے چیئرمن کلیان جانا جی کو مبارک بات دینا چاہوں ہا جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس عبار سیمی کو سکسسول کیا ہے جنہوں نے آدرش نگر اندیری کے سگنل پر رہ کر کے اپنے دی پی آی اف کے دیریکٹر شری حیرو جاہنپ کے خائل کو دوست کے ساتھ میں رہ کر کے پانہ ہزار سے زیادہ لوگوں کو راشن کلایا ہے اور دوستو سب سے بڑی خاص بات ہے ہمارے بھارت دیش کی اس کرونا کی بیشفک مہماری میں ہم سب ایک ہو گئے ہیں کوئی بھی مذہب نہیں یہاں رہا ہے دوستو آج کی تاریخ میں یہ سب سے بڑا مذہب ہے وہ انسانیت اور محبت کا ہے اور میں بتاؤں شاید ہوتے بھی اس بات کو آپ سہی سے تہدو سے یہ کہنا چاہوں گا کہ نظروں میں رکھنا محبت نظروں میں رکھنا محبت آسمان میں تجھے خوشیاں دکھیں گے لفظوں میں اپنا لفظوں میں رکھنا تو اپنی شخصیت تیرے آنگے دنیا چھٹے گی ہاتھوں سے کرنا تو عشور و خدا دال میں ہمیشہ تو رکھنا اوروں کے لئے اپنی انسانیت اور محبت کی حفاظت ایک دن آئے گا کہ دنیا تجھے آسمان سے زمین پر بھیجا ہوا محبت کا رحمتی پرشتہ مکر لوگو آل اور آپ لوگو پچھنا چاہتے ہیں نیکسا صرف شکریہ